منڈیوں میں مال آنا شروع ہوا ہے مکی نئی مکی کا تو کارے میں پانچ ہزار پانچ روپے تک مکی سیلز ہوئی ہے مکی کی جو تیزی بنی وہ صرف یہ تھا کہ گوئی تین چار گھار ایسے تھے جن کے مال جو ساپکا مال ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اس میں ٹاکسن بھڑ چکا تھا تو ان کی مجبوری تھی کہ اپنے بریڈرز کو برس کو بچانے کے لیے وہ منڈیوں سے نیا مال کری دے تو آج پھر اکاڑے منڈی کی جو رپورٹ آئی ہے وہ تقریباً اٹھائیس سو سلے کے بطالیس روپے کی آئی ہے تو رائیول بھی وہاں داستہ دار بری کی ہے اس وقت عالمی منڈی میں مکی کا ریٹ ساڑھے چھبیس سو ستائیس سو رپیا ہے تو باز یہ ہے کہ ان ریٹوں میں سپورٹ پاکستان سے نہیں ہو سکتی اگر عالمی منڈی تیز ہوتی تو پھر سپورٹ ہوتا مال تو پھر یہ ہے کہ ریٹ بھڑنے کے زیادہ چانسز تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹویزرس میں خوش آمتید آپ کا حوث سمان چہدری آپ کے حکم میں حاضر ہے آج مکی کی قیمت کے حوالے سے ہم موجود ہیں غلہ منڈی میں چنو کے اندر اس حوالے سے ہمارے ساتھ نیشنل لیول کے ٹریڈر موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مکی کی قیمت پہلے کیوں بڑھی آپ نیچے کیوں آ رہی ہے مستقبل میں اس کی قیمت کیا ہوگی اور قیمت بڑھنے عدد کے اتراؤ چڑھاؤ کی جو بیسک وجوہات ہی وہ کیا ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چی انکل کیا آلیں ٹھیک ہے الحمدللہ جی شکر آپ کا نام جی انجیم رحمان جی انجیم رحمان انکل یہ بتائیں کہ آپ کا تجربہ کتنا ہے اس فیلڈ میں مجھے تقریبا پنتالیس سال ہو گئے ہیں تو اللہ ملیمی چنوں میں کام کرتے ہوئے اچھا مجھے یہ بتائیں انکل کہ مکی کی قیمت کی حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ قیمت مزید بڑھے گی کم ہوگی جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بات یہ ہے کہ جس وقت ملیم میں مال آنا شروع ہوا ہے مکی نئی مکی کا تو کارے میں پانچ ہزار پانچ روپے تک مکی سیل ہوئی ہے اس کا یہ مسئلہ تھا کہ اپنا مکی کی جو تیزی بنی وہ صرف یہ تھا کہ کوئی تین چار دھار ایسے تھے جن کے مال جو ساپکا مال ان کے پاس پڑے ہوئے تھے اس میں ٹاکسن بھڑ چکا تھا تو ان کی مجبوری تھی کہ اپنے بریڈرز کو برز کو بچانے کے لیے وہ منویوں سے نیا مال کری دے جس کی وجہ سے یہ تیزی بنی ہے ابھی بھی جو ہے مارکٹ اپس لاؤن ہو رہی ہے مگر جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں مین پرچیزر جو ہے وہ رفان ہے تو رفان نے ریڈ جو دیا ہے وہ ستائیس روپے پر چالیس کلو کا دیا ہے تو یہ جو اپس لاؤن ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ جب رائیول بڑھی اس لیے کہ سال مکی کی جو فصل ہے وہ سپر سے بھی سپر سپر ڈپر ہے تو لا بحالہ بہت زیادہ ماشاءاللہ فصل ہے اور اچھی ہے تو میری کی جا سکتی ہے کہ اس کا ریڈ جو ہے پچیس سو چھبیس سو ستائیس سو روپے کی برقرار رہے گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پچی جو ہے پہلے وہاں اکارا کے اندر قیمت تھی اس کی پانچ ہزار ہمارے مین چندوں کے اندر کوئی ایک ویک دو ویک تک تین تیس سو پین تیس سو تک رہی ہے تو اب موجودہ قیمت کیا چل رہی ہے کون کون سے ان کے محسوس ہیں اور کہاں تک جو ہے برقرار رہنے کی چانسز ہیں ان کے ابھی تک جو میں رات کو ہمارے منڈی میں اٹھارہ سو سے لے کے اٹھائی سو انتیس سو روپے تک بزار رہا ہے تو اس رجی ہی تھا کہ گلے مال زیادہ آ رہے تھے جس کے ویسے یہ ریٹ رہا ہے تو آج پھر اکاڑے منڈی کی جو رپورٹ آئی ہے وہ تقریباً اٹھائی سو سے لے کے بطالیس روپے کی آئی ہے تو رائیول بھی وہاں دا سوزار بوری کی ہے تو یہ ہے کہ ابھی صرف اپنا مال کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ریٹ سافٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تین چھلت اللہ جب یہ مال کی آمد بڑھ گئی تین چھلت اللہ میدہ کے ریٹ جو ہے نا وہ پچی سو سے ستائی سٹھائی سو کی ریٹ میں آ جائے گا جو مستقبل کا ریٹ ہے وہ پچی سو اٹھائی سو تین ہزار تک برکرہ دائے سکتا ہے انشاءاللہ یہی پوزیشن رہے گی تو اس دفعہ جو مکہی کی پیداوار ہے وہ اوز چار یہ پر اکڑو ذرا بتا دیجئے ابھی صحیح طرح تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ابھی تو گلے مال آ رہے ہیں تو اپنا انشاءاللہ بہرحال یہ جو فصل ہے اور جس طرح کے موسمی حالات رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مکہی کی فصل یہ جو جہاڑ ہے آمدین ہے وہ اپنا تقریباً سو سے اکسو بیس پچیس منت کرائے گی انشاءاللہ بتائیے کہ انٹرنیشن لیول پہ جو ہے اس کروپ کا ریٹ کیا چل رہا ہے اس وقت جی صحیح ہے آپ نے سوال کیا بات یہ ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے ہماری اس مکہی کے قربار سے اس وقت عالمی منڈی میں مکہی کا ریٹ ساڑھے چھبیس سو ستائیس سو رپیہ ہے تو بات یہ ہے کہ ان ریٹوں میں اکسپورٹ پاکستان سے نہیں ہو سکتی اگر عالمی منڈی تیز ہوتی تو پھر اکسپورٹ ہوتا مال تو پھر یہ ہے کہ ریٹ بڑھنے کے زیادہ چانسز تھے تو بیرل یہ ہے کہ اپنا اس بار اکسپورٹ کے بھی چانسز نظر نہیں آ رہے تو لا مال آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا ریٹ جو ہے نا پچیس سوز لے کے تین ہزار کے درمیان میں مستقم رہے گا ناظرین جسرہ کیا آپ نے سنا کہ ہمارے آج کی پرسنلٹی نے ہمیں اس بارے میں آقا کیا کہ مکہی کی قیمت کے اندر جو ہے اضافہ کیوں ہوا کس وعی سے یک دم جو ہے پانچ ہزار سے لے کے جو ہے ترپن سو تک قیمتیں رہیں اور اس کے بعد یک دم سے اٹھارہ سو سے تیس سو اٹھائی سو تین ہزار تیس سو تک جو ہے پورے ویک کے اندر مکہی بھی کی ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے آج کی پرسنلٹی بہت سارے پریڈکشنز نے بہائنڈ ریزن سے آگا کیا امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ملیے گا ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیارک کیے گا خدا نکے بعد